باؤزباللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹول بیورز امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ٹپ بتانے والوں میں ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس سے آپ بہ آسانی انگلیش ٹائپ کر سکیں گے اکثر اسٹرینڈر اکثر لوگوں کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ انگلیش ٹائپنگ کرنے میں تھوڑا دا مسئلہ ہوتا ہے انگلیش کی بات اگر کرنی ہو انگلیش میں باتیں کرنی ہو کسی سے تو وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اسی حوالے سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں جس میں آپ لوگوں نے اردو میں باتیں کرنی ہے اور وہ اوٹومیٹک انگلیش کے اندر وہ کنورڈ ہو کے آپ کے سامنے آگے چلیں دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل کروم میں آپن کر لیا اور یہ اصل میں موبائل اپلیکیشن ہے تو میں نے آپ لوگوں کو سکرین کاسٹ کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو اس کے اندر اپلوڈ ہوئی ہمارے چینل پہ جنہوں نے نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھ لی جائے گا سکرین کاسٹ کے اپنے موبائل کی سکرین اپنے پی سی میں کس طریقے سے شو کرنی ہوتی ہے تو وہ سکرین کاسٹ ایک سوفٹر ہے اس کے ذریعے ہو جاتی ہے تو یہاں ساکہ میں اپنا سکرین کاسٹ کا جو سوفٹر ہے وہ اپن کر لیتا ہوں کنیک کر لیتے ہیں اپنے موبائل سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سیم نیٹ ورک ہونا ضروری ہے انٹرنیٹ پھر یہ جو ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے موبائل شاید انٹرنیٹ پرابلم ہے انٹرنیٹ کا ہی مسئلہ آیا ہوئے تو یہ میں کنیکٹ کر کے دوبارہ آتا ہوں جلدی سے کہ دیکھ لیتے ہیں ابھی کنیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ریفریش کیا ہے میں نے یہ سکرین کاسٹ ہمارے پاس اپنے ہو چکا ہی دیکھیں اور میں آپ لوگوں کو اس اپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ نے اردو میں بولنا ہے بولنی ہے اور آپ کے پاس انگلیش آٹومیٹک آئے گی تو چلیے چلتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سمپل پلے سٹور میں جانا ہے اور پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو کہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے آپ نے اسکرین کس میں آ رہی ہے ایزی اردو کیبورڈ 2018 ایزی اردو کیبورڈ 2018 یہ اپ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کو میں نے اپن بھی کیا اس طریقے سے اپن کر لیتے ہیں دیکھئے گا دیکھئے اپنے دوستوں اور رشتداروں کو اردو میں پیغامات بیتنے کے لیے نہایتی بہترین کیبورڈ یہ آپ کو جو کیبورڈ ہوتا ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے اردو میں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو اردو میں کیبورڈ بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ موبائل میں اور اس کے علاوہ ہم جو باتیں کریں گے وہ آٹومیٹک کنورٹ ہوگے آئیں گے ہمارے پاس انگلیش میں چلیے دیکھتے ہیں میں نے وٹس اپ اون کی اپنا اور وٹس اپ اوپن کرنے کے بعد میں کسی بھی ایک میسیج کھول لیتا ہوں انس کو میں میسیج کرتا ہوں دیکھیں انس کو میں نے میسیج کیا ٹائپ یہاں پہ آگیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کچھ یہ نظر آئے گا آپ کو کیبورڈ اور میں نے اس کے اندر ٹائپ کرنا چاہا تو یہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ مائک کا جو نشان آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ضروری ہے اس پہ کلک ہوگا تو آپ کی یہ ریکوڈنگ کرے گا اور یہ دیکھیں دوسرا آپ اپشن یہ رہا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے ایزی اردو یہ ایزی اردو لکھا رہا ہے ایزی اردو میں کنورٹ کرنے کے لئے ہوگا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ آگے میں بات کر کے دیکھ لیتے ہیں اس سے کیا بول رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہاں جان دیا گیا ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے سمپل کلک کر کے چھوڑنے ایک مرتبہ پھر آپ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہوگی ویڈیو ہم ہم تو دوبارہ سے کچھ بول کے دیکھ لیتے ہیں اس میں فر ایزیمپل آپ کا نام کیا ہے یہ دیکھیں زبردست what is your name یہ لیکن خود آٹومیٹک آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر 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 بات کرنے چاہیں آپ کو وہ بھی کر سکتے ہیں فر ایزیمپل میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بہترین سی کلاس تھی جس میں آپ لوگ انہیں اردو بول کے انگلیش میں کنورٹ کرنا سیکھا ہے بہت آسان طریقے سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کلاس جو چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ لوگ کمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور آنسو دیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ